آج ہم ایک کلپ دیکھ رہے تھے ایک بڑا ہیوی قسم کا کھمبا وہ بالکل زمین دوز ہو جاتا ہے اسی طرح سے بڑے بڑے ہوتل جو ہیں وہ زمین بوس ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان حالات کے اندر ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے آپ کی سکرین پر القدس ویلفیر فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کو آپ نوٹ فرمالیں اور آپ آن لائن بھی اپنی رکوم جمع کروا سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ تعالی اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو بندہ اپنے مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرتا ہے اس وقت وطن عزیز پاکستان میں جو سلاب کی صورتحال ہے اس نے ہر پاکستانی کے دل کو دکھی کر دیا ہے راجنپور کا ایریا ہو فادلپور اور اسی طرح تونسا اور یہ سارے کا سارا جنوبی پنجاب پھر سندھ بلوچستان کوئٹا اور اس وقت کرن جو سوات کالا مدین کے اندر جو قیامت سغرہ بپا ہوئی ہے اس سے سب لوگ واقف ہیں بہت بری صورتحال ہے لوگوں کے پیارے ان کی نگاہوں کے سامنے پانی کی لہروں میں بہ گئے معصوم بچے سلاب کے پانی کے اندر بہ گئے لوگوں کے مکانات املاک جانور یعنی ایسا نقصان ہے جو ناقابل بیان ہے ایسے حالات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان کے لوگ بھرپور انداز کے اندر مصیبت میں گریفتار لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش پیش القدس ویلفیر فاؤنڈیشن پاکستان جس کا ہیڈ آفیس ٹاؤنشپ لاہور بلوک نمبر تیرہ نزد المدینہ روڈ ہے وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے سلاب زدگان کے لیے ہر طرح کی نقدی کی شکل کے اندر اور دیگر اشیاء کی شکل کے اندر مداد جمع کی جا رہی ہے یہ تصاویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خوشک راشن کی صورت کے اندر اسی طرح سے ملبوسات کی شکل کے اندر میڈیسن کی صورت میں پانی اور اسی طرح سے دودھ اور دیگر اشیاء بچوں کے لیے خوشک دودھ کی بہت ضرورت ہے لوگوں کے لیے لباس کی بڑی اشت ضرورت ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری صبات اور کلام اور مدین کے عریوں میں وہاں کے جو ہمارے بھائیوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے پل ٹوٹ گئے ہیں اور لوگوں کا زمینی جو رابطہ ہے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے اور اسی طرح سے یہاں پنجاب سے جو لوگ وہاں پر آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے وہ فیملیاں بچاری وہاں پر پھنسی ہوئی ہیں خوشک راشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ہم تو ان چیزوں کا تصور کرتے ہیں تو دل دہلتا ہے پانی اتنی تیز رفتاری سے چل رہا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہیوی قسم کی وہ ٹھہر نہیں پا رہی آج ہم ایک کلپ دیکھ رہے تھے ایک بڑا ہیوی قسم کا کھمبا وہ بالکل زمین دوز ہو جاتا ہے اسی طرح سے بڑے بڑے ہوتل جو ہیں وہ زمین بوس ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان حالات کے اندر ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے ان سلاب میں گرفتار لوگوں کی اللہ تعالی خاص الخاص مدد فرمائے یہ اللہ تعالی ہی ہے جو اس پانی کو جذب بھی کر سکتا ہے اور بگڑے ہوئے حالات کو درست بھی کر سکتا ہے توبہ اس سے غفار بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں برپور انداز میں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے تو القدس ویلفر فرمڈیشن اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کے لئے اس سے پہلے بھی لاکھوں روپے کی امداد الحمدللہ بجوا چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی چند روز میں یہ سارا سامان لے کر ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے ان ایریوں کی طرف رخ کریں گے ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان کوئٹا صبات کالام اور مدین وغیرہ ان علاقوں کے اندر یہ امداد بجوائی جائے اب دعا کریں اللہ تعالی آسانیہ فرمائے کیونکہ راجن پر اور دوسرے ایریوں کے اندر ما شاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ سرگرم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام امداد کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان مسئیبت زیادہ لوگوں کے لیے بھی آسانی فرمائے آپ کی سکرین پر القدس ویلفیر فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کو آپ نوٹ فرمالیں اور آپ آن لائن بھی اپنی رکوم جمع کروا سکتے ہیں اسی طرح جیز کیش کے ذریعے ایزی پیسہ کے ذریعے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی امانت اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں تک من وان جیسے پہنچیں گی بیسے انشاءاللہ تعالی پہنچا دی جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جزائے خیر دے ہم سب کا اللہ حمی و ناصر ہو اللہ حافظ